بسم اللہ الرحمن الرحیم تین ٹیپ کے ویڈیو سیشن میں خوش آمدی آج کا سبق آپ کو کتاب ورک بک اور سمر پیک میں سچاہیے اور آج ہم جین کے خاندان کا آخری حرف پڑھنے لگے ہیں اور وہ ہے خیل تو بچوں اس سے پہلے ہم نے پڑھا جین جین کے پیٹ میں ایک نکتہ جین کی آواز ج چے چے کی پیٹ میں تین نکتے چے کی آواز چ خے کے اوپر نیچ سے بیچ میں کہیں پہ کوئی نکتہ نہیں اور اس کی آواز کا آج ہم ملتے ہیں خ سے خ کی پہچاند کی ان کی بنیادی شکل ایک جیسی ہے لیکن نکتے جو ہیں وہ یہ پہچان کراتے ہیں کہ یہ کونسا حرف ہے تو خے کے اوپر اس کی ٹوپی ہے ایک نکتے کی تو ہم سننا بولنا پڑھنا اور لکھنا کے مہارت سے خے کے بارے میں آج پڑھیں گے اور خے کی آواز ہے خ خے کا سبب صفہ نمبر اٹھائیس پہ موجود ہے تو آئیے سب سے پہلے کچھ تصاویر دیکھتے ہیں جو خے سے بنتی ہیں تو یہ ہے بچوں کیا خط ہمارے بہن میں دوست جو دور رہتے ہیں ان کو ہم ایک کاغذ کے اوپر اپنے دل کی بات لکھ کر دیشتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں خط خط گرنیا میں یہ پھل ہم کھاتے ہیں بہت شوق سے میٹھا میٹھا خربوزہ اور سوتے میں جو ہم کو نظر آتے ہیں وہ ہے خواب خط خربوزہ خواب ان تینوں کی شروع کی آواز خ ہے خط خربوزہ خواب خ کی آواز آپ کو ہلک سے نکالنے ہوگی خ خے خ خط خے خ خربوزہ اور خے خ خواب مجمعیدہ میرے ساتھ ساتھ یہ الفاظ پڑھ بھی رہے ہوں گے اور یہ ہے کیا چھوٹا سا خرگوش خرگوش پھر خے کی آواز آئی خے خ خرگوش اور خے کی پہچان کہ اس کے اوپر ایک نکتہ خے خ خارش اس پھالو کو خارش ہو رہی ہے خے خ خارش خیخ خوشی اس سب ملینز کتنے خوش ہو رہے ہیں خے خ خوشی تو اب اپنا صفحہ نمبر 28 کو مکمل کرتے ہیں پڑھئے اور نکتوں پر پینسل پھیرئیے خے خ خے اور خے کی آواز خ اور یہ ہے بچوں خے ما جس میں دو بچے نندے بچے چھپے ہوئے ہیں خے ما اور خے میں کے اندر ہسپے معمول کچھ خے نکتوں کی شکل میں لکھے ہیں آپ نے اپنی پینسل کے ذریعے ان کو مکمل کرنا ہے تو اس ویڈیو کو پوز کر کے ان خے کو مکمل کیجئے خیخ خیمہ خیخ خربوزہ خیخ خواب اور خیخ خط اب وقت ہوا ہے آپ کے ہوں وقت کا تو آپ نے اپنی ورک بک میں سے سفر نمبر 23 میں موجود خے کی ایکٹیوٹی اپنی والدہ کے ساتھ کرنی ہے اور یہ آپ کی گھر کا کام ہے تو اپنی والدہ سکھئے گئے آپ کو یہ الفاظ پڑھ کے سنائیں میں پڑھ دیتی ہوں خالہ خارش خربوزہ خوبصورت اور خاندان اس کے بعد ان تصاویر کے نام آپ نے بتانے ہیں خط خیمہ اور یہ ہے خوبانی شاباش خرگوش صفحہ نمبر 24 پہ موجود ہے آپ کے لئے لکھنے کی مہارت کی پریکٹس اور سمر پیک میں آپ کے پاس موجود ہے خے کی وہی ایکٹیوٹی جس میں آپ نے کسی اخبار یا رسالے میں سے تصاویر کٹ کے یہاں پہ جسپان کرنی ہے اور مدد سے نہیں ہے یقیناً کسی بڑے کی کیونکہ ایک اینچی استعمال کرنا چھوٹے بچوں کے لئے خطہناک ہو سکتا ہے لکھائی کی مشکل کے لئے صفحہ نمبر 30 پہ موجود ہے کار ورکشیٹ جو آپ کھرمی کریں گے اس سبق کے بعد تو بچوں آج کا عنوان جین کا خاندان کا موضوع ختم ہوا اللہ حافظ